کہ اس نے آپ کے دلوں میں ڈالا کہ ہر قسم کی رکاوٹ کے باوجود آپ اتنی تعداد میں آج منارے پاکستان یہاں آئے اور مجھے سننے آئے اور انشاءاللہ آج جو میں آپ سے باتیں کروں گا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہم نے اپنے ملک کو کس طرح اس دلدل سے نکالنا ہے جس دلدل میں ایک سازش کے تحت ایک سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی اور اس ملک کے بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تو میں آج آپ کو اپنا پروگرم دوں گا لیکن اس سے پہلے میرے پاکستانیوں ایک چیز تو واضح ہو گئی جو بھی آج پاور میں بیٹھے ہیں ان کو آج ایک پیغام جانا چاہیے یہ لوگوں کا جنون رکاوٹوں سے نہیں رکھ سکتا کنٹینرز نہیں رکھ سکتے ایک انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ نو فورس نو آمی کن سٹاپ این آئیڈیا ہوس ٹائم ہز کم کہ جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت ان کو روک نہیں سکتی آپ کنٹینرز رکھیں دو ہزار ہمارے کارکنوں کو آپ نے چھاپے مار کے جیلوں میں ڈال دیا یہ جلسہ فیل کرنے کے لیے خوف اور عراسہ پھلایا ہوا سارے راستے میں کنٹینرز رکھ دیئے لیکن جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے کوئی کنٹینر کوئی پولیس کوئی رینجر کوئی نہیں روک سکتا ان کو اور یہ قوم میں اللہ کا خاص شکر اس لیے اب یہ دعا کرتا ہوں کہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ میں باہر کی دنیا میں اتنا ٹائم گزارا وہ زندہ قوم ہے میں نے دیکھی تھی میں نے لوگوں کو ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے دیکھا ہے نائنصافی کے سامنے میں نے باہر کے لوگوں کو امر بالمعروف پر چلتے دیکھا ہے برائی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن میں اپنی قوم میں یہ نہیں دیکھتا تھا میں اپنی قوم کو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہر قسم کا ظلم برداشت کرتے دیکھا اور جب ایک قوم ظلم کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی میرے پاکستانیوں وہ غلام بن جاتے ہیں اور غلاموں کی کوئی حیثت دی دنیا میں مولانا رومی نے جس طرح کہا کہ جب میرے اللہ نے تمہیں پڑھ دیئے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو کیونکہ غلام رینگتے ہیں ازاد انسان اوپر جاتے ہیں علامہ اقبال شاید ہی مسلمان دنیا میں اس طرح کا ذین آیا ہو ان کی شاعری ان کا فلسفہ غور سے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایک بار بار پیغام ہو دیتے ہیں ہندوستان کے غلام غلامی کے اندر پسے ہوئے مسلمانوں کو جگا رہے تھے ان کو مسلمانوں کو یاد کرا رہے تھے کہ ایک وقت تم نے دنیا کی امامت کی تھی اور آج تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جگا رہے تھے ان کو سارا وقت مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ صرف آزاد انسانوں کی حیثیت ہوتی ہے تو پاکستانیوں ہم جو تئیس پارچ بناتے ہیں ہم چودہ آگست بناتے ہیں لیکن کیا ہمیں سمجھ ہے کہ آزادی کے لیے کیوں دنیا ترستی ہے کیوں آزادی کئی غلام بھی بڑے خوشحال ہوتے ہیں کئی ملکوں کے اوپر دوسرے ملکوں نے قبضہ کیا تو وہاں اتنی غربت بھی نہیں ہوئی وہ ملک کے بہتر بھی چل پڑے ہم کونگ ایک میں مثال دیتا ہوں ہم کونگ غلامی کے اندر ان کے معاشی حالات تو اچھے تھے لیکن پاکستانیوں سن لو جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے ہمیشہ انسان آزادی چاہتا ہے وہ کیوں چاہتا ہے کیونکہ صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہے کبھی آج تک سنائیں کہ کسی غلام انسان نے غلام ذینیت کے انسان نے یا کسی ملک جو غلام ہو کبھی سنائیں کہ اس نے کوئی بڑا کام کیا ہو کبھی سنائیں کہ دنیا میں ان کی کوئی حیثیت ہو غلام اچھے غلام رہتے ہیں غلام غلاموں کی زندگی میں زلط ہے اگر انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا سب سے عظیم مخلوق تو اگر اس کو اپنے مقام کی سمجھ نہیں ہے تو وہ تو جانور بھی دنیا میں آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں انسان تو وہ ہے جو اپنا مقام سمجھتا ہے اور علامہ اقبال نے یہ سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگانے کے لیے قرآن کے اندر سے آیتوں کے اندر سے انہوں نے شیر و شیری بتایا مسلمانوں کے تمہارا مقام ہے کہ تم ایک عظیم قوم تھے کیوں اوپر گئے اور آج کیوں نیچے ہو تو پاکستانیوں میں جو آج آپ سے خاص پہلے تو اپنا پروگرام دینے سے پہلے بات کیا کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وہ یاد رکھے آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولا تیرے سواہم کسی کی کسی کے سامنے نہیں چھپتے یہ بڑا دعویٰ ہے آپ اپنی آزادی کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ اللہ کے سامنے ایک بہت بڑا وعدہ کر رہے ہیں گوائی دے رہے ہیں کہ مولا میں مر جاؤں گا لیکن کسی کی غلامی سواہ تیرے نہیں کروں گا یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب اور جب میری نظر میں میں کوئی میں کوئی اسلام کا عالم نہیں ہوں لیکن میری نظر میں میری نظر میں جب ایک انسان کسی اور انسان کے سامنے جھگتا ہے جب کسی بت کی پوجا کرتا ہے اور میری نظر میں سب سے بڑا بوت خوف کا بوت ہے جب وہ خوف کی غلامی کرتا ہے وہ انسان جو قرآن میں کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ جب انسان گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے تو میرے پاکستانیوں یا تئیس مارچ انیس سو چالیس تئیس مارچ انیس سو چالیس میرے سب سے پاکستان کے عظیم لیڈر قائد آزم انہوں نے بہت بڑے خواب پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تھی میرے والد اکرام اللہ خان نیازی اسی منٹو پارک میں وہ سن رہے تھے اور وہ بھی اس خواب کی کہ جی پاکستان بنے گا حالانکہ تب کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ میرا ہمارا پاکستان بنے گا قائد آزم جب پاکستان میں جب ابھی پاکستانی بناتا ہے جب کراچی میں پاکستان بننے سے تین ہفتے پہلے جب وہ کراچی آتے ہیں تو اپنے اسسسٹنٹ ایڈمرل ایسن کو کہتے ہیں یہ ایڈمرل ایسن اپنی ڈاریز میں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں قائد آزم کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا تھا میری زندگی میں پاکستان بنے گا بڑا مشکل تھا یہ ملک بننا بڑا خواب تھا تو آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ایس پاکستان کے لیے یہ قربانیاں دی تھی لاکھوں لوگوں نے ہم جب ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو نیر کے اوپر جہاں ہم رہتے تھے وہاں میری والدہ بتاتی تھی کہ جب پارٹیشن ہوئی تو جو قتل عام ہوئی بورڈر کے اوپر کہتی وہاں عورتیں ہاں ہی ہوتی تھی دس پندرہ عورتیں کٹھی آدمی کدھر ہیں سارے آدمی قتل ہو گئے سارا کوئی کہانی تھی کہ جی میری بیٹی جو لیک اٹھا کے لے گئے ہیں بچے مار دی ہیں یعنی ایسی دردنات کوہانیاں تھی کہ کس خون کے خون کی قربانی سے یہ ملک بنا تھا اور وہ سب آتے تھے کہ جی ایک خواب لے کے آئے تھے پاکستان کا تو ہمیں آج میرے پاکستانیوں پوچھنا چاہیے ہاں اپنے سے کہ کدھر ہم غلط گئے کیا وجہ ہے کہ یہ وہ ایک عظیم ملک نہیں بن سکا تو میں آج آپ کو سب سے پہلی بات یہ بتاتا ہوں اس لیے نہیں بنا کہ ہم کبھی آزاد ہی نہیں ہوئے انگریز تو چلا گیا لیکن جو ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہو گئے لوگ انہوں نے تو کبھی آزاد نہیں کیا پاکستان کو اور آزادی ہوتی کیا ہے ایک تو ہوتی ہے کہ ہندوستان سے انگریز چلا گیا ہم آزاد ہو گئے پاکستان بن گیا لیکن دوسری آزادی اور یہ میں آج آپ کو پہلے بات کروں گا اور پھر اپنا پروگرم دوں گا دوسری آزادی کیا ہے جو اصل آزادی ہے اصل آزادی آپ کو انصاف دیتا ہے ایک قوم کو اصل آزادی تب ملتی ہے جس قوم میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے جدر انصاف ہوتا ہے اور انصاف کا کیا مطلب کہ جدر طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر جدر قانون کمزور آدمی کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے جب ایک معاشرے کے اندر ایک ملک کا قانون ایک کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیتا ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے اور وہی آزاد انسان ملک کو اٹھا دیتے ہیں تو جو آزادی ہمیں رول آف لوہ سے ملی چاہیے تھی قانون کی حکمرانی سے جو آزادی ملی چاہیے تھی وہ نہیں ملی کیوں نہیں ملی پہلے مارشل اللہ گیا مارشل اللہ کا مطلب یہ کہ آپ کا آئین ختم ہو گیا جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کونسا قانون پہ وہ چلے گا اور کونسے پہ نہیں چلے گا تو مارشل اللہ گیا شروع میں جی لوگوں نے بڑا کہا کہ ہمارے ملک کے حالات بڑے بڑے تھے سیاستان تو کام کے نہیں تھے تو چلے جی ٹھیک ہے مارشل اللہ کے ہمیں خطرہ تھا ہندوستان سے اس کے بعد جیسے ہی پولٹکس پا واپس شروع ہوئی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیموکرائٹس آئے انہوں نے بھی کبھی قانون کی بھی حکمرانی نہیں کی وہ خود اپنے آپ کو قانون کے اوپر کر دیا جب مارشل اللہ آتا تھا کانون ختم آئین ختم لیکن جب ہمارے لوگ جو ڈیموکرائٹس اپنے آپ کو کہتے تھے انہوں نے بھی کانون کو نہیں چلنے دیا اپنے لئے این آر او لے لیا باقیوں کو چوروں کو پشک پکڑو لیکن ہم کانون سے اوپر ہیں تو جب قانون کی حکمرانی نہیں آئی پاکستان میں لوگ تو ازاد نہیں ہوئے تو یہاں جنگل کا قانون رہا ہے جو طاقتوار ہے وہ جو مرضی کمزور کے خلاف کرے وہ کمزور بچارہ بے باس ہے کیونکہ ملک کا قانون اس کی حفاظت ہی نہیں کرتا اور اس لئے لوگ غلام رہتے ہیں آج آپ اپنے پاکستانی جو یہاں سے گئے ہیں برطانیہ جو یورپ گئے ہیں جو پاکستانی ملک سے باہر گئے ہیں ان ملکوں میں جدر حقیقی جمہوریت ہے اور حقیقی ازادی ہے پوچھیں ان سے کہ کیا ان کے ملک میں قبضہ گروپ ہوتا ہے قبضہ گروپ وہ ہوتا ہے جو طاقتوار کمزور کی زمین پر قبضہ کرتا ہے اور قانون بباس ہوتا ہے جس ملک کے اندر طاقتوار کمزور کیوں پر ظلم کر سکے ان کو بنانا رپبلکس کہتے ہیں اور جو ملک خوشحال ہیں جدر ہم کوشش کرتے ہیں یہاں سے لوگ ویزا لے کے جانے کے لیے وہاں کیا فرق ہے ادھر ایک لفظ استعمال آج کل ہو رہا ہے لیول پلائنگ فیلڈ لیول پلائنگ فیلڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ہاتھ پیچھے پان لو اور دوسرے کو سارا انتظامیاں ساری اس کی مدد کرے اور تب الیکشن لڑاؤ لیول پلائنگ فیلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور اور طاقتوار قانون کے سامنے برابر اس لیے وہ معاشرے خوشحال ہیں ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہماری بدقسمتی ہے بچارے گاؤں کے اندر جاؤ اکران آدمی تھانا کچہری پٹواری وہ ٹھوکریں کہا تھا پھرتا ہے انگلنڈ کے اندر یورپ میں کیوں نہیں تھانا کچہرے پٹواری وہاں کیوں نہیں ہے کیونکہ انصاف ہے ملک کا نظام ازاد ملک ہے وہ وہ لوگوں کو ازاد کیا ہوا ہے اس لیے وہ خوشحال ہیں وہاں بچارہ میں گاؤں میں اب میاں والی میں جب میں گیا پہلی دفعہ آج صرف چھپیس سال پہلے پولیٹکس کے لیے تو مجھے پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ بچارہ کیوں غریب آدمی چکڑا ہوا ہے کمزور آدمی اس کے گھر چوریوں طاقتوار چوری کروا دے اسی کے اوپر پرچہ کر دے پولیس وہ بچارہ ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے آج کل تو میں عدالتوں میں جا رہا ہوں تو میں میرے اوپر آپ کو پتا ہے یا نہیں کہ میرا میری کیا کروں سنچری تو ہو گئی ہے میری اب میں ڈیٹھ سو پہ جا رہا ہوں ایک سو پہ ہو گئی ہے وہ بچارے اب میں دیکھتا ہوں کہ شکر اللہ نے مجھے کمز کا وکیل دیئے میری پارٹی کے وکیل ہے جو ساتھ جاتے ہیں وہ بچارہ غریب آدمی کیا کرے اس کے اوپر آپ کیس ڈال دیں وہ دہشت کرتی کا کیس چالیس دہشت کرتی کے کیس ہے میرے اوپر چالیس تو سوچیں وہ بچارہ غریب آدمی اس کا مخالف ہو اس کی زمین پہ قبضہ کرنا ہوں کچھ بھی ہو اس کو پر کیس ڈال دیں وہ ساری زندگی بچارہ تباہ ہو جاتا ہے یہ ہے غلامی سندھ میں جائیں جو سندھ کے اندر ظلم ہے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے جو وہاں کے اس وقت مسلط ہیں جو اس کو زرداری سسٹم کہتے ہیں کوئی لوگ ان کے سامنے بیباسے ہیں مجال نہیں ہیں کچھ کر سکے ہیں پولیس تھانے جائیں گے وہاں ڈڑتے ہیں گھنڈے پالے ہوئے ہیں جو ان کو پیسے لے لیں کچھ کر دیں دھرائیں دھمکائیں کوئی آدمی آواز اپنی نہیں اٹھا سکتا ظلم کے خلاف غلام ہیں کیسے قوم اٹھ سکتی ہے جو آج میں نے آپ سے یہ جو بات کر رہا ہوں ازادی کی کیونکہ اصل میں ہماری جنگ ہے حقیقی ازادی کی اور حقیقی ازادی تب آئے گی جب ملک میں رول آف لور انصاف ہوگا جب انصاف ہوگا لوگوں کے حقوق ہوں گے جب لوگوں کے حقوق ہوں گے جب ایک ملک کا حقوق کی حفاظت کرے گا آپ کو کوئی لنڈن یا اگلنڈ جانا نوکریوں کے لئے پڑے گا کوئی یورپ نہیں جانا پڑے گا نوکریوں کے لئے اللہ نے اس ملک کو ہر چیز دی ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ویزوں کے پیچھے لائنوں میں کڑے ہوں پھر پیسے دے بچارے وہ پاکستانی میں تو خیر سب پہ بھی دل روتا ہے لیکن جو پاکستانی کتنے لوگ ہمارے ڈوبے ہیں کہ رات میں وہ چھوٹی کشتیوں کے اندر کسی طرح یورپ میں گھستے گھستے ہماری بچاری ہاکی پلیئر وہ جاری تھی کہ کسی طرح وہ یورپ چلی جائے وہ بچاری ڈوب گئی اور لوگوں کے ساتھ کیوں ہیں اس لیے نہیں کہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہیں میں ساڑے تین سال جب پرائی منسٹر رہا ہوں مجھے خود حیرت ہوگی کہ اللہ نے اس ملک کو کیا کیا نعمتیں بکشی ہیں لیکن جب کارون ہی نہیں ہیں جب انصاف ہی نہیں ہیں جب جس کی لاتھی جس کی بہنس جب تارکتال گومت نہیں رہے وہ ملک کیسے اٹھ سکتا ہے کونسی آپ ایکنومک پالیسی لے کے آئیں گے اس ملک میں جہدر انصاف ہی نہیں ہے جہدر کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے جہدر رول آف روہ نہیں ہے آپ جو مرضی کر لیں اس ملک کی قسمت تو تباہی ہے اسی لیے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا جب ظلموں جنگے کوئے ہرام کوئے ہرام روئی کی طرح اڑ جائیں گے اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی دھڑکے گی اور اہلے ہوں پھم کے شہرخ پہ جب بجلی کڑ کڑ دھڑکے ہی ہم دیکھیں گے اچھا میرے پاکستانیوں میں ایک تاریخ کا طالب علمو میں نے شروع میں جیسے میں پرائم منسٹر بنا میں نے اپنی قوم کو سمجھانا کی کوشش کی کہ میرا جو اللہ ہے سبجھایا کہ میرا جو مولا ہے اس کا قرآن میں کہتا ہے کہ ایک انسان اس کا حبیب ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ قرآن میں ہمیں حکم کرتا ہے اللہ کہ ان کی زندگی سے سیکھو کیوں کرتا ہے کیونکہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کوئی انسان کو اتنی کامیابی نہیں ملی دنیا کی تاریخ میں کوئی اتنا بڑا لیڈر نہیں آیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب کوئی نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں کسی انسان نے وہ اچھیب نہیں کیا تو جب اللہ کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو ان کی زندگی ایک تو ان کے عمال ہے لیکن مدینہ کی ریاست ان کی سنت ہے اور اللہ جب ہمیں حکم دیتا ہے کہ وہ جو ریاست بنائی تھی مدینہ کی دنیا کی امامت کی ان لوگوں نے وہ کیا چیز تھی وہ کیا اصولوں کے اوپر وہ کھڑا کیا تھا مدینہ کی ریاست کہ وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی یہ ذرا جو آپ میں سے تاریخ جانتے ہیں ذرا یہ یاد رکھیں میں بار بار لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ چھے سو پچیس جنگے بدر چھے سو پچیس جنگے بدر تین سو تیرہ لڑنے والے تھے یہ ذرا غور کریں یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ جو ورلڈ ہسٹری ہے اس کے اندر یہ ڈاکیمنٹڈ ہے گیارہ سال کے بعد چھے سو چھتیس گیارہ سال پہلے مدینہ میں تین سو تیرہ اور اس کے بعد دو جنگوں میں خندق اور اہد کے اندر بال بال امہ بچی بال بال بچے مسلمان لیکن چھے سو چھتیس جو وہ اس وقت کی دنیا کی سوپر پاور تھی رومن ایمپائر بیزنٹائن ایمپائر وہ چھے سو چھتیس میں یارموک کی جنگ میں گھٹنے ٹیک دیتا ہے صرف گیارہ سال کے بعد تاریخ ہے اور دوسری سوپر پاور جو پیشن ایمپائر تھا وہ چھے سو سینتیس میں کچھ سیا میں گھٹنے ٹویک دیکھ دیتا ہے تو میں آج ابھی بھی حیرت ہوتی ہے کہ کیوں نہیں ہم سیکھ رہے کہ وہ کیا سون سے کہ انہوں نے ان اربوں کی حیثیت نہیں تھی دو سوپر پاور تھی انہوں نے دنیا کی امامت کی سب سے پہلے مدینہ کی ریاست میں انہوں نے جو اصول کھڑا کیا تھا عدل اور انصاف انہوں نے لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کیا تھا غلامی سے آزاد کیا تھا جب انصاف ملا ان لوگوں کو انسان برابر ہو گئے قانون میں حضرت علی رضی اللہ تعالی خلیفہ وقت ایک یہودی سے قاضی کیس ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے کہ بیٹے کی گوائی نہیں مانتا یہ مسلمانوں کا انصاف تھا آج کی دنیا میں مجھے بتائیں اپنے ملک کو تو چھوڑے نا میں بات کر رہا ہوں جو مغریبی ملک اپنے آپ کو انصاف کے آج ہمارے سے بہت آگے سمجھتے ہیں کیا وہاں بھی ہو سکتا ہے آج یہ کیا کلیت وہ ایک خلیفہ وقت سے کیس جیت جائے اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کا مقام کیونکہ انصاف تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی حضرت عمر بیٹا جب ان کا قانون توڑتا ہے کوڑے ملک براتے ہیں اس کو کوئی قانون کے اوپر نہیں تھا انصاف تھا ایک حضرت عمر کے دور میں واقعہ ہوا ایک شہزادہ مسلمان ہو جاتا ہے خانہ کعبہ کا تواف کر رہا ہوتا ہے ایک غلام کا پیر آ جاتا ہے اس کے چوگے پہ وہ مارتا ہے اس کو غلام کو غلام جا کے حضرت عمر کو بتاتا ہے حضرت عمر اس شہزادہ کو بتاتے ہیں کہ تم نے یہ کیا تھا ہاں اس نے کہا اس کی جلت ہے غلام کو کہتے ہیں واپس مارو اس کو وہ شہزادہ دین چھوڑ کے چلا جاتا ہے لیکن یہ چیز قائم ہو جاتی ہے کہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے تو پاکستانیوں اپنی تاریخ سے سیکھو سیکھو اور یہ جو آج میں آج آپ کو اس نئے دور کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ جب تک اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں آئے گی ہماری زندگی میں ضرورت ہے وہ پرائم منسٹر بھیگ مانکے پھر رہے ٹھوکنے کھا رہا ہے اب تو خیر زندگی میں بھیان آگیا ہے کہ چالیس منٹ میں اس کو برا بھلا کہتا تھا یہ چپ کر کے شباز شریف میری بات سنتا تھا اب یہ ہوتا ہے کہ جب دکی میں گھسکی آپ پرائم منسٹر بننے کی کوشش کریں بہرحال میں آگے آپ کو ہٹھاتا ہوں دیکھیں آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھیں جب دلی کی سلطن ہے تیس ساڑھے تین سو سال جو حکمران جس کے دور میں انصاف تھا وہاں خوشحالی تھی جو ظالم تھا وہاں قید بھی پڑے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جب شیر شاہ سوری جو ہندوستان کا بہت عظیم لیڈر تھا وہ کیسے اوپر آیا تھا اس کے باپ کی ایک جاگیر تھی اس کو کہا وہ جاگیر سنبھالو بیہار کے اندر اس نے جاگیر کو ایک مثال بنا دیا کیسے قانون کی حکمرانی قائم کر کے سارے بڑے بڑے ڈاکوں کو اس نے ماردار کے بھگا دیا امن قائم کر دیا سارے اردگر سے جو تاجر تھے وہ سارے ادھر پہنچ گئے وہ خوشحال ہو گیا سب سے زیادہ خوشحال اس کی جاگیر ہو گئی ادھر سے وہ اٹھا تو جب ونسن چرچل جب دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو رہا تھا برطانیہ تو اس سے جب لوگوں نے آکے پوچھا کہ جی ہم بچ جائیں گے ہٹلر کی فوجیں پہنچ گئی ہیں یورپ فتح کر لی ہے یہ ہم تمباری ہو رہی ہے کیا ہم بچ جائیں گے تو چرچل نے کہا کہ کیا ہماری عدالت انصاف دے رہی ہیں جب انہوں نے کہا ہاں تو کہتا کہ کوئی طاقت نہیں ہاں میں ہرا سکتی تو میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں کہ جو ظلم کا نظام ہے یا فیصلہ کرنے کہ آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ظلم کا نظام موجودہ پاکستان میں وہ ہے کیا ذرا اب میں تھوڑی ایک دو ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہاں کس قسم کا جنگل کا قانون ہے آج یا جنگل کا قانون ہے یا کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ قانون ملک ہے یا کیا ہے جو دل کرا جس کو پکڑا اٹھا لیا دو ہزار ہمارے کارکنوں کو اٹھا لیا انہوں نے راتوں کو گئے گھروں سے اٹھا لیا وہ بچاری ڈاکٹر روبینہ اپنی کلینک میں بیٹھ ہی تھی اس کو اٹھا کے لے گئے تو میں بھی آپ کو بات دینا آتا ہوں پہلے میں ذرا اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ پہلی دفعہ پچیس میں میں ہم نے ایک مارچ کی اسلام آباد تین مارچز پی ڈی ایم کے لوگوں نے میری دور میں کی تھی ایک ایف آئی آر نہیں کٹی کوئی رکاوٹ نہیں تھی بلکہ تو میں نے کہا تھا آپ مارچ کریں میں آپ کے لئے کھانے کھونے کا بندبس کروں گا بلاول پہ بڑا افسوس تھا وہ مجھے ڈر تھا روئی نہ پڑے تو میں نے کہا میں تمہارے لئے کھانے کا بندبس کر دوں گا جب پچیس میں کو ہم نے مارچ کی لوگوں کے گھروں میں گھس کے تین تین بجے پولیس لوگوں کو اٹھایا پکڑ کے لے گئے لوگوں کو وہ ہم نے جو کبھی تصور نہیں کیا پاکستان میں ہوگا وہاں جا کے انہوں نے جو شیلنگ کی جو انہوں نے لوگوں سے ظلم کیا عورتیں بچے وہ ساری ہمارے پاس ڈاکیمنٹڈ ہے پھر اب اس سال آ جائے آٹھ مارچ کو آٹھ مارچ کو ہم نے پرمیشن لے کے اپنی الیکشن کی ریلی شروع کی زمان پاک سے شروع کرنی تھی ذرا یہ اب غور سے سنے ہوا کیا پولیس ہمیں پرمیشن دیتی ہے سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر تیس اپریل کو پنجاب کا الیکشن اناؤنس ہوتا ہے ہم اپنے الیکشن کی ریلی کا آغاز کرتے ہیں صبح کو ایک دم مجھے خبریں آتی ہیں کہ جناب پولیس تیئر گیس شیئر لے کے تیاری کر کے وہ ساری جگہ انہوں نے ناکے لگا دیئے ہمیں پرمیشن ملی ہوئی تھی الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے اس کے بعد خبریں آتی ہیں کہ جی وہ پولیس نے جدر جدر ریلیز آ رہی تھی ان کے اوپر اٹیک کر دیا تیئر گیس کر دیا لٹھی چارٹ کر دیا مجھے سمجھنا آئے کہ یہ ہوا کیا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ جب مجھے گھر میں خبریں آئیں میں سمجھ گیا اشتیال ہمارے لوگوں کو اس میں ڈالنا چاہتے تھے میں نے ریلی ختم کر دی مجھے ڈر تھا کہ یہ تصادم چاہتے ہیں کیونکہ یہ الیکشن نہیں چاہتے جو الیکشن چاہتا ہے وہ تصادم وہ فساد تو نہیں جائے گا الیکشن جو نہیں چاہتے جو ڈرے ہوئے جو بھاگ رہے ہیں وہ ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح فساد ہو اور الیکشن آگے چلے میں کینسل کر دیتا ہوں اگلے دن پھر اناؤنس کرتے ہیں پھر اجازت دی دیتے پھر کینسل کر دیتے ہیں لیکن جو وہ آٹھ مارچ کو ہوا میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا یہ آپ ویڈیو دیکھیں کہ ایک پورا من ریلی جس کی اجازت ہے اسے ہوا کیا یہ ذرا دیکھیں پہلے انہوں نے کچھ ملایا پہلے موسیقی 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 گاری توڑی ہے میرے کبرے پھارے ہیں یہ جو یہ جو آپ نے دیکھا یہ ارامی سے رہیم گلون جا رہے ہیں اور ان کے اوپر یہ پولیس کا تشدد ہوتا ہے لیکن جو سب سے تکلیف دے چیز ہے میں وہ چاہتا ہوں آپ دیکھیں ایک ایک ملنگ ایک درویش ایک سپیشل پرسن جس سے وہ سارے میرے گھر کے بعد جو کیمپ لگا ہوتا سب جسے پیار کرتے تھے جس کے پاس پیار کے علاوہ تھا ہی کچھ نہیں اس کو پیار میں لوگ ذل شاہ کہتے تھے اب ذرا ایک ویڈیو دیکھیں ذل شاہ کی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کس طرح کا انسان تھا اور لوگوں کو بھی پکڑا اس کو اٹھایا اور میرے خیال میں ان درندوں کو سمجھ نہیں آئے کہ وہ سپیشل چائیڈ ہے انہوں نے اس کو مارا ہوگا اس نے آگے سے ہی اس طرح کی باتیں کیونکہ اس کے پاس تو وہ تو ایک جنونی آدمی تھا اپنی دنیا میں رہنے والا انہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا پوسٹ موٹم ریپورٹ کے مطابق چھپیس جگہ انہوں نے اس کو تشدد کیا اور اس کو مارا اس کے جو زخم تھے وہ سارے سوشل میڈیا پہ تھے اور ذل شاہ کو انہوں نے مار کے سڑک کے کنارے پھینک دیا اور یہ بغیرہ تو انہیں صرف یہ نہیں کیا اس کا قتل کا کیس میرے پہ ڈال دیا کہ عمران خان نے قتل کر دیا اجبیل میں آپ پاکستان کیوں کو بتاؤں کسی آزاد ملک میں یہ نہیں ہو سکتا یہ صرف غلام ملکوں میں ہوتا ہے جدر ان کی جدر ان کو اس ملک کا قانون جن کی حفاظت نہیں کرتا طاقتوار ایسی حرکتیں کرتا ہے یہ سارے پاکستان میں آج کمزور لوگوں سے ہوتا ہے ان پہ ظلم بھی ہوتا ہے اور پرچے بھی ان پہ کٹتے ہیں یہ زلے شاہ کو جس پہ دردی سے انہوں نے قتل کیا میرے پاکستانیوں میں تو اللہ کے سامنے یہ وعدہ کر بیٹھا ہوں کہ اللہ مجھے زندگی دے جن لوگوں نے جنوں نے اس کو قتل کیا تھا ان کو اس ملک میں قانون کے تحت ویسے نہیں دل تو میرا کرتا ہے ویسے ان کو بندباس کروں لیکن قانون کے تحت اس سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے یہ انسان نہیں ہیں یہ درندے بھی نہیں ہیں یہ کیسا یہ اب ان کے جو ذہن ہیں یہ بیمار لوگ ہیں اور انہوں نے اس کے بعد میرے پہ قتل کا کیس کیا اس کے بعد تین دن کے بعد ان کو اکل آئی ہوئی پھر کہتے ہیں ایکسیڈنٹ میں مر گیا اس کے بعد کیا ہوا آپ ذرا آگے سنیں اس دن یہ ہوا چودہ مارچ چودہ مارچ میرے گھرے ایک وارنٹ لے کے آ گیا میں نے ان کو سمجھایا کہ جو وارنٹ تھی وہ غیر قانونی تھی میرے پاس بیل تھی اٹھارہ اٹھارہ مارچ کی جو میں نے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ میں نے اسلام بات جانا ہے عدالت میں تو میں تو پہلے ہی جا رہا تھا پولیس آگے جی آپ کو اسلام آباد لے کے جانا ہے میں نے اشورٹی بانڈ دیا وکیل نے اگر قانون کہتا ہے اشورٹی بانڈ دے دو تو پولیس آپ کو اریس نہیں کر سکتی اشورٹی بانڈ کے میں پہلے ہی اٹھارہ کو عدالت میں پیش ہو رہا ہوں انہوں نے میرا اشورٹی بانڈ نے لیا تین طرف سے زمان پاک کے اوپر حملہ ہو گیا رینجرز پولیس تین طرف سے حملہ جس طرح پتہ نہیں عمران خان کوئی کتنا بڑا دہشتگر تھا سارا ٹیئر گیس شیلنگ انہوں نے وہ چلائی وہ ووٹر کیننز اس کے اندر کیمیکل تھا پھر انہوں نے بندوقیں چلائی پیلٹ گنز چلائی میں صرف یہ آپ کو دوں جو اس دن ہمارے ساتھ ہوا مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا پاکستانیوں کہ فلسطین کے لوگوں کے اوپر اسرائیل کیا کرتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر ہندوستان کیا کرتا ہے مجھے ایسے احساس ہوا کہ کیا کیا ظلم ہو سکتا ہے اگر آپ کی ریاست آپ کے اوپر حملہ کر دے ذرا یہ ایک فلم دیکھیں کہ جو ہمارے ساتھ ہوا جس طرح انہوں نے اٹیک کیا اور ہمارے اوپر پرچے کاٹ دیئے پاڑی دیکھا گیا ہے گاڑی میں نے آبای یہ شہر ہے جو پاڑی کرتی ہی انہوں نے سٹوک انٹیزل لیڈے ہیں ان کے ساتھ ان لوگ نے مجھے جنا پکڑ کے مجھے جنا اتنا مارے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پولیس نے جو بولٹ فائر کی ہے وہ لگے یہ انہوں نے شہر ہے اور یہ اندر آگ لگ گئی ہے یہ آئی 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 بچے آج اگر آپ پرانس میں دیکھیں وہ لوگ مظاہر کر رہے ہیں پینشنز کے اوپر کبھی آپ نے ٹی وی کے اوپر دیکھا وہ جنیزیں بھی جلا رہے ہیں وہ گاڑیاں بھی جلا رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ پولیس ان کے اوپر فائرنگ کر رہی ہیں یا رینجلز کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کے لوگوں کو احواب کر کے لے کے جا رہے ہیں غیر اور پھر تشدد کر رہے ہیں ان کے اوپر کبھی فرانس کے اندر یہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ لوگ ازاد ہیں ان کے قانون ان کی حفاظت کرتا ہے ان کو اجازت دیتا ہے کہ پورا من اتجاج کرو اور ہم تو اتجاج بھی نہیں کر رہے تھے لوگ کیوں میرے گھر کے باہر آئے کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ مجھے ریسٹ جو کرنے آئے ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جیلوں میں ڈال کے تشدد کرتے ہیں سارے لوگوں کو پتا تھا کہ جو عظم سواتی سے کیا کیا جیل میں ڈال کے کپڑے اتارے تشدد کیا ایک پچھتر سالے آدمی کو کوئی شرم نہیں ان کو آئی کیا آپ پچھتستان گائی رائٹ ٹو ڈگریٹی دیتا ہے کسی کو اجازتی دیتا ہے کہ کسی کو ننگا کر کے اس کو ضلیل کرو اس کی ویڈیو بناو اس سے پہلے شباز گل اس کو اٹھا کے لے گئے دو دن اس کو پکڑ کے الٹا لٹکایا اس کو ننگا کیا اس پر ہر قسم کا تشدد کیا پھر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو پکڑ کے لے گئے کتنے لڑکوں کو لے کے گئے ان کے اوپر یہی انہوں نے کیا پتہ نہیں ان بے غیرتوں کو ننگا کرنے کا کیا شوق ہے جو یہ کر رہے ہیں ان کو سائیکائٹریس کے پاس لے کے جائیں یہ نومل لوگ نہیں ہیں یہ ذینی مریض ہیں بچوں کو جا کر ننگا کر کے ان کی تصویریں ان کو ڈرا دھمکا دیتے ہیں اور لوگوں کو سب جو میرے گھر کے بار کیوں لوگ آئے لوگ اس لیے آئے کہ لوگوں کو پتہ یہ بدنیت لوگ ہیں یہ جو فیصلے کر رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کے لے کے جاؤ جب پتہ تھا کہ میری بیل ہے اور غیر قانونی چیز پہ کوئی کوئی کیس میرے اوپر نہیں ہے ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے کیا قوم پچاس سال سے مجھے جانتی ہے کیا قوم مانے گی کہ عمران خان تہشت کرتا ہے چالیز زیادہ قلدی کے کیس ہے قتل کا کیس ہے دینِ مذہب کا کیس ہے توہینِ مذہب کا غدداری کا کیس ہے جو لوگ اس ملک سے پیسہ لوٹ کے باہر گئے وہ تو فیصلے کر رہے ہیں آج جن لوگوں نے فوج کے خلاف وہ میمو گیٹ کے اندر زرداری نے جو امریکنوں کو کہا کہ ہماری فوج سے بچالو وہ آج فیصلے کر رہے ہیں ملک کے ادھر نواز شریف جس نے ڈان لیکس کے اندر ڈان لیکس کے اندر جو اس نے اپنی فوج کی شکایتیں کر رہے ہیں ہندوستان کو وہ آج فیصلے کر رہا ہے اور عمران خان جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے جس کی نہ کوئی بار پراپیٹی نہ دولت سب کچھ بیچ کے آج اپنے ملک میں لے آیا ہے اس کو غدار برا دیا ہے اور میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤں اتنی چھتی چھپیس گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملے ہوئے ہیں آخر میں اتنی تیر گیسنگ کی رینجرز آگئے بتر بند گاڑی لے آئے میرے گھر کے باہر آمٹکار کہ پتہ نہیں کلبوشن سے بھی زیادہ بڑا کوئی غدار بیٹھا ہوئے وہاں تو آخر میں لڑکے تھک گئے وہ سارے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کے ان کی نیت ہی نہیں ٹھیک پہلے انہی لوگوں نے پہلے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے اب یہی لوگ مجھے جیل میں لے کے جائیں گے سب ڈرے ہوئے تھے تو میں نے جب صبح آخر میں انہوں نے ایک تنی بڑی واردات کی جو آرمٹکار کے ساتھ آگئے تو میں نے ان کو سب کو کہا پچاس لڑکے رہ گئے تھے میں نے ان کا دیکھو بات سروں میں یہاں خون نہیں چاہتا تو میں اپنا بیک پیک کیا ہوا تھا میں کہ میں جا رہا ہوں میں اپنے آپ کو حراست میں دینے لگا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ کا کسی کا خون ہو وہ سامنے لیٹ گئے انہوں نے کہا ہم نے نہیں جانے دینا کہ یہ آپ کو مار دیں گے جو انہوں نے کیا ہے ہمارے لوگوں کو جس طرح اٹھا کے تشدد کیا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے دو ہزار لوگ ہمارے اٹھایا ہیں انہوں نے اور کیسے لوگ اٹھایا اذر مشوانی سوشل میڈیا کا بچارہ نوجوان اس کو پتہ ہی نہیں کہ کدھر اٹھا کے لے گئے ہیں اس کے ماں باپ کے مجھے میسیجز آ رہی ہیں کہ جی وہ میرا بیٹا کدھر گیا اس کی بہنیں کر رہی ہیں بھائی آئے ہیں اس کو حسان نیازی میرا بھانجا انگلینڈ سے بیرسٹر بن کے آیا کہ جی میں پاکستان کی خدمت کروں گا وہ بیل لے کے آیا اس کو اٹھا کے لے گئے اور کیونکہ وہ میرا بھانجا تھا اس کے اوپر انہوں نے تشدد کیا وہی انہوں نے جو کیا کہ اس کو زلیل کرنے کے لیے جو سب سے کرتے ہیں بے غیرت لوگ کس شرم نہیں آتی کہ آپ ان کے کپڑے اتارے ہیں اور آپ ان کو زلیل کریں زلیل تو آپ ہیں اللہ کبھی زلیل نہیں ہونے دیتا کسی کو اس کے ہاتھ میں عزت اور زلت ہے وہ کابو پات چکا تھا دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑا تھا رائے حق پہ ملک سے باہر گیا قتل کروا دیا سابر شاکر ملک سے باہر ہے ڈاکٹر میرزادہ وہ ملک سے باہر ہے جو آدمی عمران خان کی کوئی پوزیٹیف چیز اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بول چینل اس کے سربراہ کو پکڑ کے جیل میں ڈالا تشدد کیا اے آر وائے کے اوپر پورا زور لگائے ہوئے کہ عمران خان کو نہ دکھاؤ صرف جو ان کے بکے ہوئے پال تو چینل ان کو سارا وہ چلیں جو پروپیگنڈا عمران خان وہ ٹھیک ہے لیکن جو تھوڑی پبلسیٹی دیتے جو صحابی سوشل میڈیا ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کب پاکستان میں اس طرح کی سختی تھی اور کوشش کسی طرح کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر اتنا خوفتاری ہو جائے لوگ اتنا ڈر جائیں کہ لوگ ان ظالموں کو قبول کر لیں تو میرا آج اپنی ساری قوم کو پیغام ہے یہ کہ دیکھیں یہ جو خوف ہے میں جو نظر دیکھ رہا ہوں اپنے ملک میں انہوں نے آج بھی کہا کہ جی دہشتگردی ہوگی سیکیوریٹی میں دیکھ رہا ہوں اتنی خواتین ہائی ہوئی ہے اس کے باوجود کیونکہ خوف کے اوپر قابو پالی ہے قوم ازاد ہو رہی ہے اور یہ قوم جس طرف اب نکل گئی ہے کوئی لوگ جو اوپر سمجھتا ہے کہ ان کو غلام بنا سکتا ہے اس کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے یہ اب وہ قوم اور انشاءاللہ اس راستے پر نکل گئی ہے جو ایک بڑا عظیم خواب پاکستان کا تھا پاکستان کا عظیم خواب صرف ازاد پاکستانی بنا سکتے ہیں غلام نہیں بنا سکتے پہلے تمہیں اور بھی بتا دوں کہ مجھے اتنا افسوس ہے جس طرح کے لوگوں کو پکڑا آمیر مغل ہمارا اس کے بچوں کو لے گئے وہ ہمارا کارکن اسلام آباد بچے پکڑ کے لے گئے یہ کب ہوا ہے اور صرف اور صرف ساروں کو ڈرا دمکار آئے ہیں ان کا خیال تھا کہ آج کوئی آئے گا یہ نہیں منارے پاکستان میں کہ ڈر اتنا ہو گیا ہے لوگوں کو ڈر ہو گیا ہے ان کے ساتھ اتنا ہو گیا ہے اچھا جی میں اب دوسری چیز پہ آتا ہوں جو جو انہوں نے اچھا مجھے جب بلایا اسلام آباد اچھا اس سے پہلے میں بتاؤں کہ میں جب اسلام آباد جانا تھا 18 تاریخ کو ان سب کو پتا تھا کہ میں پہلے عدالت میں گیا تھا اس سے پہلے سترہ کی شام کو عدالت نے مجھے کہا تھا کہ اب کوئی پنجاب پولیس آپ کے گھر کچھ نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ سرچ پورنٹ اگر انہوں نے لینا ہے تو ایک ایس پی کا نام لیا اور ایک ہمارا اس وقت شبلی فراز تھے ان دونوں کے ہوتے ہوئے وہ میرے گھر میں آکے دیکھیں گے انہوں نے کہا جی کوئی پتہ نہیں کوئی اسلحہ ہے وہاں میں جاتا ہوں اسلام آباد جب اسلام آباد کے ٹول پلازہ پہ پہنچتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ میرے گھر کے اوپر دروازہ توڑ کے کوئی پچاس پولیس والے گھس جاتے ہیں اکیلی بچاری بشرا بیگم گھر پہ اکیلی تین چار ملازم کے ساتھ اور وہ گھر پہ گھستے ہیں سارے گھر کے اوپر چھتوں پہ گھر کو جو چیز آتی ہے لوٹ لیتے ہیں اور وہ جو بچارے پانچ چھ ملازم تھے ان کو جس بے دردی سے مارتے ہیں میں صرف چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ دیکھے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک آدمی چھوڑے ہیں کہ امران ایکس پرائم منسٹر یا لوگ جانتے ہیں کسی بھی کسی بھی بائزت کسی بھی گھر میں اگر پتا ہو کہ خامد گھر نہیں ہے بی بی ایک دیندار ہاتون پردادار سوچیں کہ اس کے گھر میں کبھی یہ آج تک پاکستان میں ہوا ہے سوچیں کہ اس کے گھر میں کبھی میں وہ سارے جو آفیسرز اس ملک میں ہمارے ججز سائبان پولیس کے آفیسر فوج کے آفیسر پاکستانی اپنے میں سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر یہ ہوتا تو آپ کیا تکلیف ہوتی آپ کو ہوتی یا نہیں ہوتی اگر آپ میں غیرت ہو اور آپ کی بیوی بچاری اکیلی گھر ہو اور اس پہ اس طرح کے اور یہ انسان نہیں ہیں وہ بچارے پانچھے نوکروں کو اٹھا اٹھا کے مارا جس طرح کسی کا بازو توڑ دیا ایک کو بچارے خسامے کو پکڑ کے جیل میں لے گئے ہیں یہ کس ملک میں ہوتا ہے یہ کسی آزاد ملک میں نہیں ہو سکتا جن ملکوں کے اندر قانون ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے کسی پولیس کی چورت نہیں ہے یہ کرنے کی تو اگر یہ میرے گھر پہ کر سکتے ہیں کسی کے گھر پہ بھی یہ اس طرح ٹیک کر سکتے ہیں اس کا مطلب کہ یہاں تو جنگل کا قانون ہے اگر آپ کے پاس زیادہ طاقت ہے آپ کچھ بھی کر دیں میں پہنچتا ہوں اسلام آباد آپ یہ بھی سنیں مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے میں سمجھا مجھے پکڑنے اریسٹ کر لیں گے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں مارنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے میں وہاں سے جب جوڈیشل کامپلیکس پہ گیا سارے راستے ٹیئر کیسے ہیں کہ کسی طرح امران خان اکیلا ہو جائے لوگ اس کے ساتھ نہ ہوں لوگ آکے گھروں سے لوگ نکل کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے ان کے اوپر ٹیئر کیسے ہیں اب میں آخر میں پہنچتا ہوں اپنی حاضری لگانے کے لیے عدالت میں پانچ گھنٹے لگتے ہیں مجھے ٹول پلازا سے اسلام آباد سے جوڈیشل کامپلیکس جو بیس منٹ کا راستہ تھا سارا راستہ پولیس اور رینجر کہ جس طرح کالپوشن سے بھی بڑا جس طرح میں نے کہا کوئی دہشتگرد آ رہا ہے چالیس منٹ میں باہر کھڑا رہتا ہوں اور جب باہر پہنچ رہا ہوتا ہوں تو اوپر سے پولیس پتھر پھینک رہی ہوتی ہے لوگوں کو اشتیال دے رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح وہاں تصادم ہو اور تصادم کے اندر امران خان کو کہیں جی وہ مرتضی مرتضی بھٹو ٹائپ قتل ہو گیا ذرا یہ سوچیں کہ یہ کبھی کسی پاکستان کے پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ سے ہوا ہے یہ اب پہلے تو آپ جیڈیشل کامپلیس سے دیکھیں کہ پولیس پتھر باہر رہی ہے یہ جو بول رہے ہیں جی کہ پولیس والے پتھراؤں نہیں کر رہے تھے پولیس والوں نے پتھراؤں جتنا کیا ہے اتنی انہوں نے یہ دیکھو یہ گورنمنٹ یہ پولیس یہ کس طرح پتھر ماری ہے جو کہ یہ اب یہ پہلے پتھراؤں کر رہے ہیں نیچے لوگوں کو انہوں نے اشتیال میں ڈالا اور پھر میں جب گاڑی دروازہ کھولتا ہوں تو سامنے آپ کے سامنے وہ گاڑی کے سامنے پولیس دیکھیں اور وہ مہار رہ شروع کر دیتی ہے اور پھر ہمارا ایک پی ٹی آئی کا ایک کارکن آتا ہے میری گاڑی میں اور وہ اندر سے آتا ہے کہتا ہے جلدی سے نکلیں یہ اندر سارا نامعلوم افراد قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سی ٹی ٹی کی وردیوں میں وہ ہیں اور ان کا کوئی اور ان کے عزائم کچھ اور ہیں اور اللہ بجانے والا ہے کہ ہم بالکل ٹھیک ٹائم پہ وہاں سے نکلتے ہیں جب نکلتے ہیں تو آئی جی اسلام آباد پولیس والوں کو گالیاں نکالتے ہیں تم نے نکلنے کیوں دیا یہ ہو رہا ہے آج میرے ساتھ واپس آتا ہوں پتہ چلتا ہے جی ایک اور آپریشن کی تیاری ہو گئی ہے ایک ہزار رینجر تیار بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ پولیس اب جھجک رہی ہے زمان پاک پہ اٹیک کرنے کے لیے تو ایک ہزار رینجر تیار کیے ہوئے ہیں زمان پاک کو فتح کرنے کے لیے تو وہ مجھے پتہ چلتا ہے میں ٹی وی پہ آکے لوگوں کو بتاتا ہوں پلان کیا ہے پلان تو مجھے اندر سے پتہ چلتا ہے جس طرح جب مجھے قتل کرنے لگے تھے تو میں نے دیڑھ مہینہ پہلے ساری قوم کو بتایا تھا کہ انہوں نے بینی انتہا پسند کے نام پہ واردات کرنی ہے اور وہ ہی ہوا تو پھر مجھے تو اندر سے انفرمیشن تھی کہ انہوں نے کیا کرنا تھا تو بہرحال اب میں آگے چلتا ہوں جو تیس اپریل کا الیکشن انہوں نے ڈلے کیا یہ قوم ذرا غور سے سن لو اب یہ جو ملک میں اب جنگل کا قانون آ رہا ہے اور تقریباً آ گیا یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ جب آئین کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن ہوگا جب پاکستان کا سپریم کورٹ کہتا ہے کہ تیس اپریل کو پنجاب کا الیکشن ہے تو کس مو سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی اکتوبر میں الیکشن ہوگا ہمارے پاس جی کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں تو مجھے یہ الیکشن کمیشن مجھے یہ بتائے کہ ملک کا تو تم نے ویسی توالیاں نکلتا جا رہا ہے تو اکتوبر میں کدھر سے پیسے آئیں گے تو اس کا مطلب تو الیکشن ہوں گے نہیں کبھی اس طرح کا سنا ہے کسی محضب معاشرے میں کہ آئین کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے اور یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں جی اس لیے الیکشن نہیں جھوٹ بولا کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہے آئی ایم ایف نے تذدید کی کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں تو کوشش کیا آئین کی الیکشن سے بھاگو اگر آئین توڑنا پڑتا تو توڑو کسی طرح عمران خان الیکشن کے میں جیت کے اقتدار میں نہ آجائے بس یہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کے لیے ہم حدالت میں جا چکے ہیں اور میں آج سارے پاکستان کی لیگل کمیونٹی کو یہاں سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ وہ وہ اقت آگیا ہے کہ آج آپ نے سٹینڈ نہ لیا اگر آج آپ آئین کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو اس کے بعد ملک میں قانون ختم جو طاقتوار چاہے گا وہی قانون ہوگا جب وہ فیصلہ کرے گا کہ الیکشن ہے تو تب ہی الیکشن ہوگا تو پاکستانیوں ہم نے سب نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ہم نے پاکستان کی آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہم نے سارے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ کھڑے ہوں گے پاکستان کی آئین کے ساتھ شکریہ اور اب اب صرف میں صرف معاشرت کے اوپر دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ چھے لوگ آٹے کی لائنوں پہ کھڑے ہو کے بچارے جان بہاک ہو گئے ہیں میں سب سے پہلے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے آٹا بانٹا ہے تو کیا یہ طریقہ ہے کہ اس طرح لوگوں کو ظلیل کھڑا کر کے ظلت دے کے کبھی اس طرح بھی آٹا بانٹا جاتا ہے ہم نے اپنے احساس پروگرم میں چودہ ہزار روپیہ جو سٹائپنٹ دیا تھا غریب لوگوں کو سکولوں کے اندر بلایا محضب طریقے سے بٹھایا ان کو آرام سے عزت سے پیسے دیئے اس طرح ظلیل نہیں کیا اور دوسرا میں آج صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی ایسی چیز کیا قیامت آ گئی کہ ہمارے پچھلے اپرل کے اندر جب ہماری حکومت تھی ایک کلو آٹا پچھپن روپے کا تھا آج ایک سو پندرہ روپے کا گورنمنٹ کا ریٹ ہے اور بزار میں ایک سو پچھپن روپے کا مل رہا ہے ایک کلو کیا ہوا کون سی قیامت آ گئی کہ تین گناہ زیادہ آٹا پڑ گیا جنرل باجوا وہ آج کل انٹریو دیتے ہیں تو ایک انٹریو میں کہا اس نے اس نے کہا امران خان بڑا خطرناک تھا پاکستان کے لیے شاید اس لیے اس نے اٹھایا اٹھایا اور ان کو لے آیا تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آج ذرا مجھے یہ صرف ان سوالوں کا جواب دے دیں کہ آج پہلے میں تیل پہ آتا ہوں آج دنیا کی عالمی مارکٹ کے اندر جو تیل بک رہا ہے وہ ستر ڈالر ست پہ جاتر ڈالر اس پہ تیل بک رہا ہے ہمارے دور میں ایک سو دس سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ تھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو ڈیٹھ سو روپے لیٹر ڈیزل اور پٹرول تقریباً ڈیٹھ سو روپے کا بیچ رہتے آج کیا ہو گیا ہے آج میں بتائیں کہ دو سو ترانوے روپے کا ڈیزل اور دو سو بھتر روپے کا پٹرول تو دنیا میں تو تیل تقریباً آدھا ہو گیا ہے تو ہمیں یہ سمجھائیں کہ آٹا بھی اس بانوں پہ آج جو پاکستان کی جو ہر ہفتے ویک آن ویک جو کہتے ہیں ایس پی آئے جو مہنگائی ہے وہ سنتالیس فیصد پہ پہنچ گئی ہے سارے پاکستان کے مہنگائی کے ریکارڈ ٹروٹ گئے ہیں ہندوستان جب ہم ہماری حکومت تھی تو ہندوستان میں مہنگائی ساڑھے پانچ فیصد تھی پاکستان میں نو دس فیصد کے قریب تھی تو آج یہ بتائیں کہ ہندوستان میں تو مہنگائی گئی ہے ساڑھے چھ فیصد اور پاکستان میں پہنچ گئی ہے کتیس فیصد تین گناہ زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تو لوگوں سے پوچھے تنخوادار سے پوچھے کہ ان کو پر کیا ہوا ہے ہم جب تھے ڈالر پچھلی مارچ میں جب انہوں نے نو کانفرنس کیا تھا تو ڈالر کتنا تھا ایک سو اٹھتر روپائے کا آج پہنچ گیا دو سو ترہسی روپائے کا یعنی اگر آپ کے بینک میں پچھلی مارچ اپریل میں آپ کا سو روپیہ تھا تو وہ پینسٹ روپائے رہا گیا ہے وہ جو سو روپیہ تھا وہ صرف آج پینسٹ روپائے کی چیزیں خرید سکتا ہے تو میں باجوا سے پوچھتا ہوں کہ میں تو بڑا خطرناک تھا تو یہ بتائیں کہ یہ کس قوم پر بٹھا دیا ہے کہ پاکستان گھٹروں پر پہنچ گیا ہے آج سے دس مہینے پہلے میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی سمیہ ابراہیم کے ساتھ وہ انٹرویو تھا تو یہ ذرا چھوٹا سا کلپ یہ دیکھ لے یہ آج سے دس مہینے پہلے تھا تو انہوں نے اسیمبلی میں کہا کہ عمران خان کو غدار ڈکلیئر کر دو میرے اوپر انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ریزولوشن پاس کرو غداری کی ادھرا کلپ سن لے دس مہینے پہلے یا کیا تھا میں آپ کو سیکوز بتا دیتا ہوں یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے سٹاک مارکٹ چیزیں مہنگی ڈیفورٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان اگر ہم ڈیفورٹ کر جاتے ہیں پاکستان اس کا بدلہ پاکستان بینکرپس سے کی بجا سب سے بڑا ادارہ کونس ہے جو ہٹ ہوگا پاکستانی فوج جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈینیوکلرائز کر رہے کی سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو ہماری باہر مسلمان ملک ہے جس کے پاس اڈیوکلر ڈیٹیرنٹ ہے جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے پینکر سے ہوں جو کہ آپ عام ان کے تھنگ ٹینکس ہندوستان کے تھنگ ٹینکس میں دیکھ لیں باہر جو سارے بلوچستان کو لہذا کرنے کے پلانز ہیں ان کے پلانز بنے ہوئے ہیں تو یہ اس بات اگر صریح فیصلے دیں کیے جائیں گے ملک خودکوشی کرنے کے جا رہا ہے میں اس لیے زور لگا رہا ہوں دس مہینے پہلے یہ کہا تھا آج خود ان کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارا دیوالیا نکل گیا ہے عساق دار سینٹ کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ جو ہمارا لانگ رینج مسائل پروگرام ہے اس کو روکو آئی ایم ایف نے کہا ہم نے نہیں کہا تو میرے پاکستانیوں آج غور سے سن لیں جب ایک قوم معاشی طور پہ جب وہ گرتی ہے تو جیسے ہی وہ گرتی ہے اس کی نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے جب سوویٹ یونین دنیا کی دوسری بڑی طاقت سب سے بڑی فوج لیکن جب معاشی طور پہ وہ گرا تو وہ ٹوٹ کیا ہم بھی آج ادھر کھڑے ہیں اگر ہم نے ابھی جو میں یہ اگلی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنی اسٹیبلشمنٹ اس سارے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی ہم نے اس ملک کو نہ سنبھالا یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا میں آج ابھی آپ کو اپنا پروگرام دینے لگا ہوں دس پوائنٹ کا کہ میں آگے کیا کیسے ہم نے ملک کو نکالنا ہے تو میں اس سے پہلے میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو واضح ہے آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کے اوپر لکیر ڈالی ہوئی ہے ہم نے جی عمران خان کو جیتنے نہیں دینا یہ سارا ڈراما سب کچھ الیکشن ڈلے یہ سارا جو میرے گھر کے اوپر وارداد لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے مقصد ایک ہے کہ عمران خان کو ہم نے اقتدار میں نہیں آنے دینا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر چلیں نہ آنے دیں لیکن اپنا بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے کیا آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے ملک کو اس تبائی سے نکالنے کا کیا کوئی روڈ مائپ ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی نہ ان کے پاس کوئی اہلیت ہے نہ ان کے پاس نیت ہے ان لوگوں کے تو سارے پیسے باہر پڑے ہیں یہ تو پاکستان سے جب مسئلہ آتا ہے یہ باہر بھاگ جاتے ہیں تو ان کے پاس اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو سنبھال سکیں گے جس تیزی سے ہم نیچے جا رہے ہیں تو یہ تو نہیں ہونے لگا تو کیا آپ کے پاس اگر اور کوئی پروگرام ہے تو بتائیں اگر آپ مجھے آج یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس یہ پروگرام ہے اس سے ملک اٹھ جائے گا اور اس لیے عمران خان آپ کو نہیں آنا چاہیے میں کہوں گا ٹھیک ہے میں اپنے ملک کے لیے پولٹکس کر رہا ہوں مجھے کوئی کیا دے سکتا ہے کوئی تو میں ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں کہ کیا پروگرام ہے کیونکہ مجھے پتایا کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے پروگرام آپ بھی ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیا ہے پاکستان کو جدہ راج پاکستان پہنچ گیا ہے کوئی آسان راستہ نہیں ہے اس کو اس مشکل سے نکالنے کا اب سارے مشکل فیصلے ہیں لیکن مشکل فیصلے وہ کر سکتا ہے جس کے پاس پبلک منڈیٹ ہو جو الیکشن سے پبلک کی ووٹ کے ذریعے آیا ہو جس کو پبلک جس پہ اعتماد کرے وہ بڑے بڑے فیصلے کرے گا وہ اس ملک کو جب تک ایک وہ جماعت جو گورنمنٹ میں آئے گی پبلک کے منڈیٹ سے پبلک کی ووٹ سے وہ پہلا قدم ہوگا کیونکہ جب ایک پانچ سال کے لیے حکومت آئے گی تو لوگوں کو بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہوگا کہ پولٹیکل سٹیبلٹی آگئی ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا دو مسئلے ہیں ہم جتنے بھی پیسے ٹیک سے کٹھے کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہیں ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں ہمیں کرزوں کے پر کس تھی دینی پڑتی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں تو ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے اور ہم شروع کرتے ہیں ہم شروع ہوتے ہیں خسارے سے اور ہمیں کرزوں پر ملک چلانا پڑتا ہے یہ پہلا مسئلہ ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ جو ڈالرز ملک میں آتے ہیں اس سے بہت زیادہ ڈالرز ملک سے بھار جاتے ہیں ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں ہم نے کبھی ماضی میں کوشش ہی نہیں کی اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی جو بھی ملک ترقی کیا ہے ایس ایشیا چائنہ سب نے اپنی ایکسپورٹ بڑھائی ہیں ایکسپورٹ بڑھا دیئے تو ڈالر آتے ہیں ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو ہمارے خسارے ہیں ایک کی وجہ سے روپے پر پریشر پڑتا ہے روپے آ گر جاتا ہے روپے آ گرتا ہے مہنگائی ہوتی ہے مہنگائی ہوتی ہے غربت ہوتی ہے اور دوسری وجہ سے کہ ہم سارا وقت کیونکہ ہم ٹیکسی کتنی کٹھا کرتے سارا وقت ہمیں مسئلہ پڑا رہتا ہے ہم بینکوں سے اور پیسے لیتے ہیں اس کے پر سود ہوتا ہے تو ہم ادھر پسے ہوئے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان کے اندر ایک اس طرح کی سرجری کرنی پڑے گی ملک کا گورننٹ سسٹم ٹھیک کرنا پڑے گا اس کے لیے رول آف لول آنا پڑے گا ملک کی انوائرمنٹ چینج کرنی پڑے گی جس طرح ہم گورنمنٹ چلاتے ہیں بلکل چینج کرنا پڑے گا اور جو ہم نے ڈالر مگوانے ہیں ملک کے ذرا بھور سے سنیں میں آخر میں پہنچ رہا ہوں ڈالر کیسے آئیں گے ایک سپورٹ بڑھانے میں تو ٹائم لگے گا ایک طریقہ ہے ڈالر لانے کا یہ ذرا غور سے سن لیں اور آج بیرونی ملک پاکستانی بھی سن رہے ہوں گے میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں بڑی دیر سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ سب سے بڑا اساسہ پاکستان کا بیرونی ملک پاکستانی ہے ان کے پاس جو ڈالر پڑے ہوئے ہیں اگر ہم اپنا گورننٹ سسٹم ٹھیک کر لیں ہم اپنا رول آف روڈ ٹھیک کر دیں ہم اس ملک کے اندر اعتماد اپنے سسٹم میں لے آئے کہ اگر وہ اپنا سرمایہ کاری کرتے ہیں پاکستان میں تو ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے جو ہمارا گورننٹ سسٹم ہے وہ ان کے سرمایہ کی حفاظت کرے گا جس وقت یہ کر دیا اب ذرا سنیں میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں اٹھارہ ہزار امریکہ کے اندر پاکستانی ڈاکٹرز ہیں پھر سے سنیں پاکستانی امریکن ڈاکٹرز امریکہ میں اٹھارہ ہزار ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ٹوٹل ویلت کتنی ہیں اٹھارہ ہزار پاکستانیوں کی ورث کتنی ہیں دو سو عرب ڈالر دو سو عرب ڈالر جا پائنے کے پاس ہم گھٹنوں کے اوپر ہیں ہم چھے عرب ڈالر مانگ رہے ہیں دو سو عرب ڈالر اٹھارہ ہزار پاکستانی امریکنز کے ہیں ہمارے جو دس پاکستانی امریکن ٹاپ بزنسمن ہیں صرف دس آپ کو پتہ ہے ان کے پاس ان کی ورث کیا ہے پچیس عرب ڈالر پچیس عرب ڈالر تو چھے عرب ڈالر کے پیچھے ہم آج آئیم ایف کے پیچھے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک سے صرف دبئی میں یہ بلومبا کی رپورٹ ہے کہ اس ملک سے صرف دبئی میں چاند سالوں میں پاکستان نے پاکستانیوں نے کتی پراپٹی لیا ہے دس اشاریہ چار ارب ڈالر یہ بلومبا کی رپورٹ ہے تو پاکستانی امیر ہیں ملک قریب ہے اور اس کے لیے ہم نے وہ سسٹم بنانا ہے جب تک وہ محول نہیں بنے گا جس کو انیبلنگ انوائرمنٹ کہتے ہیں ہم ان کا پیسہ نہیں لاسکتے ہیں یہ ابھی تک صرف پراپٹی میں پیسہ لیتے ہیں پلوٹس لیتے ہیں لیکن جب تک وہ سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں کریں گے ہم اسی طرح ہی گھٹنوں کے پر رہیں گے جس وقت ہم نے اپنا سسٹم ٹھیک کر لیا انہوں نے سرمایہ کاری شروع کر دی پاکستان میں آپ یقین کریں کہ وہ ان کو دیکھتے ہوئے ساری دنیا سے سرمایہ کاری آئے گا جو چائنہ چائنہ کیسے اوپر گیا چائنہ نے سب سے پہلے اپنا سسٹم ٹھیک کیا اس کے بعد جو بیرون ہے ملک چائنیز سے وہ واپس آئے انہوں نے سرمایہ کاری کی جب انہوں نے کی جب سرمایہ کاری شروع ہوئی تو وہ اس طرح ہے کہ جس طرح شید کے اوپر مکھیاں آتی ہیں ساری دنیا سے سرمایہ کار آ گیا تیس سال میں چائنہ کدھر کا کدھر پہنچ گیا کیونکہ ادھر لیڈرشپ سمجھی کہ جب تک ہم اپنے ملکہ جو سرمایہ کاری کا محول ہے وہ ٹھیک نہیں کریں گے تو سرمایہ کاری نہیں آنے لگی تو پاکستان میں تو سرمایہ کاری آتی نہیں ہے کیونکہ پلوٹ بچارہ آور سیز پاکستانی لیتا ہے اس میں بھی قبضہ ہو جاتا ہے وہ کون فیکٹریان لگائے گا یہاں تو یہ میں سب سے پہلے کہ ہم نے آور سیز کا پاکستانیوں کا پیسہ لینے ایک پلان بنایا ہوا ہے ہم نے کیسے ان کی انویسمنٹ لے کے آنی ہے تو یہ پورا ایک پلان بنے گا کہ کیسے گورننس سسٹم ٹھیک کرنی ہے ساڑھے تین سال میں ہمیں پڑھی شروع میں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں تھے کہ کیا حالات ہیں تو انشاءاللہ ایک تو وہ پہلے ہے پھر دوسرا ہم نے پاکستان کے اندر لانگ ٹرم میڈل اور لانگ ٹرم پلاننگ ایکسپورٹس ایک پورا ملک کو لگائیں گے ایکسپورٹس کے اوپر ایکسپورٹرز کو وی آئی پی بنائیں گے جو ملک میں چیزیں بیچ کے ڈالر لے کے آئے گا ان کے لئے سہولتے دیں گے ہم نے دین تھی اور اس کی وجہ سے ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی جب ہماری گرائی گئی ہے تو پھر ایکسپورٹرز کو جب تک آپ ان کو وی آئی پیز نہیں بنائیں گے جس طرح ایسٹ ایشیا میں بنایا تھا جس طرح انڈینیسیا ملیشیا یہ چائنہ اس نے جب تک نہیں کیا ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گے ہم توجہ نہیں دیں کبھی اس کے اوپر پھر آئی ٹی ہندوستان کی ایک سو چالیس ارب ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی ہم نے جب دی تھی تو دو سالوں میں ستر فیصد ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھ گئی تھی ان کو ہم نے اٹھانا ہے کیونکہ فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے تیسری چیز ٹورزم پاکستان کے پاس کبھی ہم نے توجہ نہیں دی یہ ملک اور ہماری بدقسمتی کے دو سال کووڈ ہو گیا کرونا ہو گیا اس کے بعد ٹورزم ختم ہو گئی تو انشاءاللہ پورا میرا پلان ہے کہ اس بار ہی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا کیسے ٹورزم اٹھائیں گے اس کے علاوہ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی مدنیات پہ منرلز پہ وہ اس لیے کیونکہ وہ صوبائی سبجیکٹ بن گیا ہے صوبوں کے پاس کپیسٹی نہیں ہے تو اس وقت پورا زور لگائیں گے کہ کیسے ہم نے پاکستان کے اور یہ بہت اللہ نے نعمتیں بکشی ہیں مدنیات میں لیکن ہم نے توجہ نہیں دی اس سے بھی ہم ڈالر پاکستان میں آ سکتے ہیں پھر انڈسٹری کو اور خاص طور پر سپال میڈیم انڈسٹری یہ ہم نے شروع کی تھی اور مجھے فخر ہے کہ ہماری سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹری بڑھ رہی تھی جو آج پھر بند ہو گئی ہے تو وہ اس کے اوپر اور سپال اور میڈیم جو چھوٹا انڈسٹری ہے اس کے اوپر ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے پھر اپنی زراعت زراعت کی ہم نے صرف پروڈکٹیوٹی بڑھا لی ہے چائنا کے ساتھ ہم نے بات کر لی تھی کہ کیسے ہم قیدوار بڑھا سکتے ہیں اور انہوں نے آنا تھا اور بدقسمتی پھر کروڑنا کی وجہ سے دو سال چائنا بند ہو گیا تو اس کا پورا پلان بنا ہوا ہے پھر جو بڑے بڑے پی آئے اے ریلوے گورنمنٹ کوپریشن یہ سب سے زیادہ نقصان کرتی ہیں پاکستان میں جو ہمارا جو پیسہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے وہ نقصان پہ چلا جاتا ہے ان کو ری سٹرکچر کرنا ہے یہ بھی ہم آخر میں منا تھا لیکن ہماری گورنمنٹ چل گی اس کا پورا پلان ہے اور پھر کیسے ہم نے اپنے ٹیکس کلیکشن بڑھانا ہے اب یہ ذرا سن لیں اس وقت بائیس گور پاکستانیوں میں صرف پچیس لاکھ ٹیکس دینے والے ہیں بائیس گور پاکستانیوں میں پچیس لاکھ ٹیکس دینے والے ہیں ہم نے نادرہ کے ساتھ مل کے ایڈینٹیفائی کیے چار کروڑ ٹیکس دینے والے ہیں ان کے ہم نے ٹیکنالوجی استعمال کر کے ہم نے پتا چلوایا کہ اتنے زیادہ ٹیکس پر ہیں جو پیسے نہیں دیتے ان کے لیے یہ میں آخر میں آ رہا ہوں اس کے لیے ہم نے پورا پلان بنایا ہوا تھا لیکن پھر ہماری گورنمنٹ چلی گئی لیکن جب تک ہم اپنا ٹیکس بیس نہیں بڑھائیں گے جب تک ہمارا ٹیکس نہیں بڑھے گا ملک آگے نہیں چل سکتا تو انشاءاللہ اس کا پورا ہمارا پلان ہے اس سے میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے ریکورڈ ٹیکس سے گھٹا کیا تھا اپنے دور میں اور پھر منی لانڈرنگ یہ دیکھیں ہماری جو ایلیٹ ہے ملک کی شاید ہی کسی ملک میں ایسے ہو کہ ساری ایلیٹ جو پیسہ ہوتا ہے وہ باہر بھیج دیتی ہے پراپٹیز ان کی باہر ہیں جو طرح میں نے دبائی میں بتایا لنڈن ساری دنیا میں اور یہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے تو جب تک ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے اور یہ ہوگا رول آف لاؤس ہے جتنا ہم اپنا قانون تقرا کریں گے ہم اتنا پیسہ ہمارا ملک سے باہر چلا جاتا ہے ڈالرز باہر چلے جاتے ہیں چوری کے ہم نے وہ روکنا ہے آخر میں اس دوران جو مشکل وقت ہے آج کمزور طبقہ ہمارا پس گیا ہے تنخواہ دار ہمارا پس گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے تو ہم نے جو چیزیں شروع کی تھی اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے ہم نے ہیلتھ کارڈ جو ہیلتھ انشورنس تھی کہ ہر لوگوں کے لیے دس لاکھ روپے کے لیے ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کے لیے کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکے وہ سب سے زیادہ جو بند کیا گیا کئی جگہوں کے پر وہ پھر سے ہم شروع کریں گے کیونکہ یہ آج کل کے دنوں میں مہنگائی کے دنوں میں ایک بیماری ہو جاتی ہے گھر میں سارا گھر مکروز ہو جاتا ہے تو جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ ہمارا پورا انشیٹیو ہے اور انشاءاللہ وہ نمبر وان ہوگا کہ ہم نے اب لوگوں کو کیسے تحفظ دینا ہے سوشل پروٹیکشن کیسے کرنی ہے دوسرا ہم نے ثانیہ انشتیو نے ایک زبردست پروگرام نکالا ہے اور وہ ہے ہم نے اب راشن دینا ہے لوگوں کو وہ کیسے کرنا ہے ہم نے اب پورا ڈیٹا بیس بنایا ہے ہم نے دیکھا کہ کون کون سے خاندان ان کی انکم کتنی ہے جو مشکل میں ہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹارگٹڈ سبسیڈی پورا پلان یہ ہے کہ ان کو ڈیریکٹ ہم پیسہ دیں گے تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کو جو کمزور ہیں جو مستق ہیں ان کو ڈیریکٹ پیسہ ملے آج کل کے مشکل دنوں میں ان کو کھانے پینے کی اتنی چیزیں مہنگی ہیں تو ایک یہ پورا پروگرام ہمارا بنا ہوا ہے پھر ہم نے نوجوانوں کو لونز دینے ہیں سود کے بغیر کرزیں تاکہ وہ اپنی بزنس سے شروع کرتے ہیں ہم نے کامیاب جوان میں کافی کیا تھا لیکن انشاءاللہ اس کو اب اور آگے لے کے جائیں گے پھر گھر بنانے کے لیے تنخواہ دار طبقوں کے لیے ہم نے پہلی دفعہ پہلی دفعہ پاکستان میں گھر بنانے کے لیے ہاؤس پرننسنگ شروع کی تھی سستے سستے سود کے اوپر کرزیں یعنی اگر کیونکہ کیش تو لوگوں کے پاس ہوتا نہیں ہے لیکن جتے پیسے لوگ قرائے پہ دے رہے ہیں وہ ہی قسط بن جائے ہو رہا اور اسی میں گھر ان کا ہو جائے تو یہ ہم نے پورا سکیم شروع کی تھی یہ پھر سے کریں گے کیونکہ تنخواہ دار لوگوں کے لیے اپنا گھر بنانا نام کوئن ہے وہ پھر سے شروع کریں گے پھر کچھی عبادی اتنی زیادہ کچھی عبادیاں ہو گئی ہیں ہم نے آخر میں یہ پروگرم بنایا تھا کیونکہ ٹائم لگا ڈیولپ کرنے میں یہ ملیشیا میں بھی ہوا ہے یہ ترکی میں بھی ہوا ہے ہم کیا کریں گے کہ ان کے لیے موڈن فسیلٹیز ادھر ہی کھڑی کریں گے اور ڈیولپر کو کہیں گے کہ وہاں ایک بلڈنگ بنا لیں اور وہ ہی ان کے لیے بلڈنگ بنائے جدر ان کو فسیلٹیز مل جائیں پانی ملیں صحیح مانے میں وہ رہ سکے بجائے گاند کے اندر کچھی عبادی میں لوگ رہتے ہیں اور گھر بھی اپنا ہو جائے یہ میں بڑا دیر سے پروگرام تھا اسلام آباد میں ہم شروع کرنے لگے تھے لیکن دیر ہو گئی باجوا صاحب کو عبران خان بڑا خطرناک لگ رہا تھا اس لیے اس نے کام کر دیا ہم نے کیسے لوگوں کو روزگار دینا ہے اگر یہ فیصل آپ کے پاس وہ ریڑی والوں کے لیے جو ہم نے کیا تھا دکھا دے لوگوں کو ہم نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں ہم روزگار تو دے نہیں سکتے لوگوں کو تو ہم نے لوگوں کے لیے ریڑیاں بنائیں اسلام آباد میں ایکسپریمنٹ شروع کیا کہ ان کو بجائے لوگ تنگ کریں کوئی ان کو کوپریشن والے لوگ اٹھا دیں کوئی پیسے لے لیں وہ اچھے جو چھابڑیاں لگاتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے زبردست ریڑیاں بنائیں ان کو ایک جگہ دی تاکہ وہ اپنی روزی کبھا سکے زلم کر رہے ہیں اگری بندوں کے ساتھ زلم ہماری کبھنٹ گئی جیسے ہماری کبھنٹ گئی ان کو ہم نے اچھی بلی ریڑیاں بنا کے دی وہ بچارے اپنے روزی کبھانا شروع ہوئے یہ امپورٹڈ حکومت نے وہ ساری ریڑیاں آپ کے سامنے ختم کی دیکھیں نیو یورک آپ جائیں پتہ نہیں کتنے آپ میں سے لوگ گئے ہیں وہاں ہر جگہ پہ انہوں نے اپنی اپنی سٹالز لگایا ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور روزکار کمارا ہوتے ہیں ان کو اجازت ہوتی ہے ہم کیوں نہیں کرتے وہ بچارے پوش ایریاز کے اندر اسلام آباد کے بلو ایریاز میں نہیں جی وہ خاص کوئی لوگوں کا علاقہ جو در پچارہ عام آدمی روزی نہیں کمارا سکتا تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اب ہم نے پلان بنایا ہوا کہ سارے پاکستان میں عام لوگوں کو موقع دیں اپنی جگہ بنائیں تاکہ روزی کمارا سکیں بچے پال سکیں جو ہمارے گھر کے ملازم ہیں میرے پاکستانیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلامی ختم کی کرنے کا شروع کیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ جو آپ کے گھر میں غلام ہیں ان کو اس طرح رکھو کہ جیسے وہ آپ کے گھر میں آپ کی فیملی ہے ان کو وہی کھانا کھلاو ان کو اچھی طرح رکھو یہ انہوں نے پہلا قدب اٹھایا تھا کہ ان کو انسان سمجھو ان کے بھی حقوق ہیں میں جب برطانیہ گیا تو ادھر میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جب کسی کے بھی گھر میں کوئی کام کرنے آتا ہے تو اس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کتنی دیر کام کرے گا چھٹی کب ملے گی تنخواہ کتنی ہوگی یہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے ملازموں کو ٹھیک نہیں رکھتے ہیں اور یہ ہمارے دین کے خلاف ہے ہمیں بلکل اس طرف جانا چاہئے کہ ان کو ہم کانٹریکٹ دیں بتائیں کہ جیتنا پیسہ میں آپ کو دے سکتا ہوں اس کے مطابق کریں ان کو چھٹی دیں ان کے پر پوری کوشش کریں کہ وہ آپ کے جس طرح فیملی میمبر ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ ہمارے جو ملازم ہیں گھروں میں کام کرتے ہوئے ان کو آہستہ آہستہ ہم رائٹس دیں ان کا دھیان رکھیں وہ بھی انسان ہیں اور وہ کیونکہ کمزور ہیں ان کو بری طرح ہم رکھتے ہیں اور جن ملکوں کو ہم کافر کہتے ہیں یا ہمارے دین کے نہیں ہیں آپ حیران ہوں گے کہ کتنی انسانیت ہے ان میں اپنے ملازموں کے لئے آخر میں جی میرے پاکستانیوں میں آج آپ کا خاص طور پر شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی رکھاونوں کے باوجود میں آج پھر سے اپنے ملک میں جو اس وقت طاقت میں ہیں ان سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے میں پھر سے کہتا ہوں مجھے خوف ہے کہ یہ ادھر پہنچ جائے گا جہاں در کوئی بھی اس کو روک دی سکے گا انڈسٹری بند ہو رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ایکسپورٹ گر رہی ہیں جو باہر سے پاکستانی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اب انڈسٹری بند ہوگی تو ٹیکس کلیکشن کم ہو جائے گی تو کیا ان کا صرف اس وقت تو ایک ہی ہے کہ کہیں سے کرزہ مل جائے کرزے بڑھتے جا رہے ہیں آمدنی سکرتی جا رہی ہے ایک گھر جب اس میں مشکل وقت آتا ہے اس کے پر کرزہ چڑھ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے ہماری تو آمدنی آمدنی سکرتی جا رہی ہے تو میں آج سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس دلدل سے نکلنے اس دلدل سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس سوائے صاف اور شفاف الیکشن کے کوئی اور پلان ہے تو مجھے بتا دیں اور کوئی آپ کے پاس پروگرام نہیں ہے اس وقت صرف پروگرام بنا ہوا ہے کہ عمران خان کو باہر کیسے رکھ کرنا ہے پھر سے میں کہتا ہوں کوئی تو آپ کے پاس پروگرام ہوگا ایک تیزی سے تباہی کی طرف ملک جا رہا ہے کہیں باہر کے تفسریں پڑھ لیں ہندوستان کا ٹی وی دیکھ لیں وہ کیا کہتا ہے پاکستان کے مطابق تند کر رہے ہیں لیکن ہم صرف یہاں سارے جو صاحب اقتدار ہیں بس ایک ہی ذہن میں وہ ہے کہ جی عمران خان کو باہر کیسے رکھنا ہے تو میں پھر سے آج اب سب کو اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت کم ہے مجھے کہتے ہیں جی الیکشن ڈیلے کر دیں اکٹوبر تک مجھے ایک چیز بتا دیں کہ اکٹوبر میں الیکشن کروانے سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا مجھے یہ کنونس کر دیں کہ اگر الیکشن ڈیلے ہوتا ہے تو ملک تب تک سمجھ جائے گا ملک تو نیچے جا رہا ہے حل کوئی ہے نہیں لیکن صرف اس لیے کہ دھرے ہوئے ہارنے سے الیکشن نہیں کروانا تو میں اپنی ساری قوم کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کسی صورت ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا آپ نے اپنی ازادی کے لیے یہ جو خوف کا بوت ہے اس کو توڑنا ہے یہ جو پکڑ دھکڑ تشدد کرنا رینجرز لے آئے کہ جی پولیس لی تو رینجرز آ جائیں کیا اس سے ملک ٹھیک ہو جائے گا کیا اس سے لوگ در جائیں گے لوگوں نے نہیں آپ درنا یہ جتنا آپ یہ ظلم کریں گے لوگوں کی نفرتیں مڑھیں گی جو نکلتا ہے جو جس کو آپ تشدد کر کے جب وہ نکلتا ہے اس کے اندر نفرت بھری ہوتی ہے مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا کہ جب مجھے ایک بلوچستان میں منسٹر نے کہا اس نے کہا عمران خان خدا کے واسطے اپنے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جو ہمارے لوگوں کو پکڑ کے تشدد اور توچر کرتے ہیں وہ جب واپس جاتا ہے سارا کا فرق گاؤں خلاف ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے جب وہ اس کی جس طرح اس بچارے کو ذل شاہ کو قتل کیا اگر قتل کرتے ہیں جب اس کی اس کی جو ڈیڈ باڈی ملتی ہے پھر سب کے اس خلاف ہو جاتے ہیں یہ تو کہتا ہے ساری قوم کو خلاف کر رہے ہو کبھی یہ بھی طریقہ ہے کہ انسانوں کو بیڑ پکریوں کی طرح ڈنڈے مار کے لائن بیر کرو انسان ایسے نہیں ہوتے انسان کو سمجھانا پڑتا ہے دل اور دماغ کی جنگ ہوتی ہے یہ ڈنڈے سے کوئی آج تک نہیں ٹھیک ہوا اور یہ جو خوف پھلایا ہوا ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے ہم آپ کو یہ مار دیں گے ہم نے یہ کر دیا ہے ہم آپ پھر سے حملہ ہونے لگا ہے دیکھیں آخر میں میں آپ کو یہ بات بتا دوں آج ہے پچیس ہون ہو چکی ہے پچیس مارچ کو پاکستان ورڈ کپ جیتا تھا میری جتنی ساری ٹیم تھی میری ساری ٹیم اور وہ ابھی سارے لوگ کرکٹ کے اوپر بات چیز کرتے ہیں کبھی ان سے پوچھیں ساری ٹیم دل ہار چکی تھی سب کا کیا تھا ہم اتنا برا ہمارا حالات تھے سب نے کہا کہ ہم نہیں جیت سکتے ابھی بھی کسی ٹیم والوں سے پوچھ لیں ایک آدمی تھا جو کہتا تھا ابھی ہم جیتیں گے اور وہ آپ کے سامنے کھڑا آخری گیم کا لڑنے والا کپتان تھا میں اور ابھی بھی آخری گین تک لڑوں گا اپنے ملک کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے خوف سے آداد ہوں میں صرف اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں کہ جو اب آگے ہمارے سامنے چیلنج ہے وہ جس طرح ابھی تک پاکستان چل رہا تھا اس طرح ہم چیلنج نہیں جیت سکتے اب جو ہم چیلنج جیتیں گے جب پاکستان ایک قوم بن جائے گی ہم ایک قوم بن کے اس ملک کو نکال لیں گے زلدل سے جیلنج جیپین تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ ورل ور میں دوسری جنگ عظیم میں تباہ تھے دونوں ملک کیونکہ وہ قوم تھی دونوں دستہ سال میں کھڑے ہو کے عظیم پاورز بن گئے یہ جو چیلنج ہے یہ ہم صرف ایک قوم بن کے جیت سکتے ہیں اور قوم بنے گی جس کی بنیاد رکھی جائے گی انصاف کے اوپر قانون کی حکمرانی کے اوپر اور اس کی آخر میں ہم اپنی عدیوں کو آج پیغام دینا چاہتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور آپ نے آئین کی حفاظت کرنی ہے اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اس ملک کو ایک عظیم کون بنائیں گے پاکستان زندہ بار موسیقی